اسلام علیکم ناظرین ناظرین خبر یہ ہے کہ زہیر کی بیوی نے زہیر کو میسج بیجے ہیں کہ مجھے کراچی سے لاہور لے جاؤ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ زہیر کی بیوی زہرہ کازمی نے زنیرہ ماہم کو بھی میسج بیجے ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو مجھے لاہور لے جاؤ سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو زنیرہ ماہم کی زبانی یہ خبر سنوا دیتا ہوں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین آپ پہلے یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھیں اور ایک اور بڑی خوش خبری یہ ہے کہ پری نے ایک میسج بھیجا ہے ذرائع تو میں آپ کو کنفارم نہیں کر سکتی لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ کنفارم خبر ہے کہ جس میں پری نے یہ میسج بھیجا ہے زہیر کو اور ہم سب کو لاہور میں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں تھی اپنے شوہر کے ساتھ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی اور جب میں باہر آنگی تو میں باہر آ کر کیا کروں گی یہ بھی میں آج کے ویڈیو جی تو ناظرین آپ نے زنیرہ مہم کی یہ خبر سن لی کہ دعا زہرہ نے زنیرہ مہم کو اور زہیر کو یہ میسج بیجے ہیں کہ میں آج بھی زہیر کے ساتھ کھڑی ہوں زہیر کی بیوی ہوں اور میں بہت جلد لاہور آ رہی ہوں اور آپ کے یوٹیوب چینل پر آ کر بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھاؤں گی لیکن آزرین زنیرہ آنٹی کی منافقت چیک کریں کہ یہ عورت دوسروں سے ان کی خبروں کے ثبوت مانگتی ہے کہ آپ تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہو اگر آپ سچے ہو تو ہمیں ان باتوں کے ان چیزوں کے ثبوت دکھاؤ لیکن زنیرہ مہم خود اس خبر کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ نہ تو میں پری کے میسج دکھا سکتی ہوں اور نہ ہی میں وہ ذراعہ بتا سکتی ہوں جس نے پری کے میسج ہم تک پہنچائے ہیں اور نہ ہی میں یہ بتا سکتی ہوں کہ پری نے میرے اور ذہیر تک یہ میسج کیسے بیجے ناظرین زنیرہ آنٹی کا کہنا ہے کہ پوری قوم کو میں خوشکبری سنانا چاہتی ہوں کہ دعا زہرہ کا آج بھی وہی موقف ہے جو چھے مہینے پہلے موقف تھا ناظرین یہ تھی وہ خبر جو زنیرہ آنٹی نے بریکنگ نیوز بنا کر چلائی ناظرین اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ذہیر کے ساتھ زہرہ کازمی کا رابطہ کیسے ہوا زنیرہ مہم کے ساتھ زہرہ کازمی کا رابطہ کیسے ہوا ان لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ زہرہ کازمی لہور آنا چاہتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ناظرین کدھر ہیں وہ میسج جو دعا نے ذہیر کو کیے کدھر ہیں وہ میسج جو دعا نے زنیرہ مہم کو کیے ناظرین یہ ذرائع کیا ہوتا ہے جو مرضی جھوٹ بول دو اور بعد میں کہہ دو کہ مجھے میرے ذرائع سے یہ خبر ملی ہے اور جب دوسرے لوگ اسی طرح کی خبر دیتے ہیں کہ ہمیں ذرائع سے یہ خبر ملی ہے تو یہ انٹی بڑک جاتی ہے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو اگر یہ تمہاری خبر درست ہے تو اس کے ثبوت دکھاؤ لیکن خود اس انٹی نے چھے مہینوں سے جتنے جھوٹ بولے ہیں ان میں سے ایک خبر کی تصدیق نہیں کر سکی کسی بات کا ثبوت پیش نہیں کر سکی صرف اپنی زبان سے دوسرے لوگوں پر الزام لگائے ہیں ناظرین زنیرہ مہم نے آج تک جتنی باتیں بھی کی ہیں کسی ایک بات کا ثبوت پیش نہیں کیا یہ جب بھی اپنے چینل پر بات کرتی ہے تو لوگوں کو مامو بناتی ہے کہ یہ خبر مجھے میرے ذرائع سے پتا چلی ہے لیکن میں وہ ذرائع نہیں بتا سکتی میں اس ذرائع کو میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتی لیکن دوسرے لوگوں سے یہ ہر وقت ثبوت مانگتی رہتی ہے دوسرے لوگوں پر جھوٹے ہونے کا الزام لگاتی رہتی ہے ناظرین اداکارہ کا کہنا ہے کہ میری پری سے بات ہوئی ہے وہ بڑی پرجوش ہے پری کی ذہیر سے بھی بات ہوئی ہے پری آج بھی ذہیر کو اتنا ہی چاہتی ہے جتنا وہ پہلے دن سے چاہتی تھی ناظرین اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ پری بہت جلد اپنے شوہر کے ساتھ لہور آ رہی ہے اور میں پری کے ساتھ یوٹیوب پر لائیو آ کر اس سے ساری حقیقت پوچھوں گی کہ تمہارے ساتھ کراچی میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا تمہارے ساتھ کیا معاملات پیش آئے ناظرین لیکن اداکارہ نہ تو اس بندے کا نام بتاتی ہے نہ وہ ذرائع بتاتی ہے کہ اداکارہ تک پری کے پیغامات کس بندے نے پہنچائے اور ناظرین نہ ہی اداکارہ پری کے وہ میسیج دکھاتی ہے جو پری نے ذہیر کو اور اس اداکارہ کو بیجے ہیں ناظرین اداکارہ کہتی ہے کہ جو میں بولوں اسے سچ مان لیا جائے لیکن اگر کوئی دوسرا بولے تو اس کا یقین تب تک نہ کیا جائے جب تک وہ اس بات کے اس چیز کے ثبوت نہ پیش کر دے ناظرین آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے اداکارہ کا میرٹ ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میڈیا پر چال رہا ہے کہ دعا ذرا پریگنٹ ہے یا نہیں اس کا پریگنیسی ٹیسٹ کیوں کروایا گیا کس کے کہنے پر کروایا گیا اس ٹیسٹ کی رپورٹ کیا آئی ہے ناظرین میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں ناظرین شیلٹر ہوم میں جب بھی کوئی ایسی بچی جاتی ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہو اور اس لڑکی کو شوہر کی طرف سے یا شوہر کے گاروالوں کی طرف سے کسی مسئلے یا کسی پریشانی کا سامنا ہو یا لڑکی کو اپنے گاروالوں کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا ہو جیسا کہ ناظرین دعا ذرا کو مسائل کا سامنا تھا ناظرین آپ کو پتا ہے کہ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد دعا ذرا شیلٹر ہوم میں منتقل ہو گئی تھی ناظرین اسی وجہ سے شیلٹر ہوم والے شادی شدہ لڑکی کا دو ماہ کے بعد یا تین ماہ کے بعد خود سے ہی لڑکی کا پریگنیسی ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ اگر لڑکی پریگنیٹ ہو تو پھر اس لڑکی کا اس حساب سے خیال رکھا جائے اس لڑکی کی کیر کی جائے اچھے طریقے سے دیکھ بال کی جائے ناظرین اسی قنون کے تحت شیلٹر ہوم والوں نے دعا ذرا کا ٹیسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دعا ذرا پریگنیٹ نہیں ہے شیلٹر ہوم والوں کو کسی نے نہیں کہا تھا ان لوگوں نے اپنے قائدے قنون کے مطابق یہ ٹیسٹ کیے تھے لہٰذا دعا ذرا کے تمام ٹیسٹ نارمل آئے ہیں اور دعا ذرا بالکل فٹ ہے ٹھیک تھاک ہے ناظرین آپ اس سارے معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یوں آپ کا میرے ساتھ رابطہ بنا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ